بلیٹن کا بقائدہ آغاز کرتوے سب سے پہلے بات کریں گے بڑھتی ہوئی سموک کے انٹی سموک کاروانیاں ناک آؤٹ ہو گئیں لاہور آج پھر ملک بھر میں بازی لے گیا پہلے نمبر پر برقرار آلودگی کی شرعہ ایک سو پچاسی ریکارڈ کی گئی سب کے اوقات میں شرعہ ایک ہزار سرسٹ کی تاریخی حد تک پہنچی ڈی ایچے فیز ایٹ میں شرعہ ایک ہزار آٹھ سو تریپن جبکہ اسکری ٹین میں ایک ہزار سات سو بیس رہی آلودگی نے شہر میں ڈیرے ڈال لیے لاہور آج پھر بازی لے گیا دنیا بھر میں آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پہلا نمبر ہے شہر میں مجموعی آلودگی کی شرعہ ایک سو پچاسی ریکارڈ کی گئی ہے سب کے اوقات میں شرعہ ایک ہزار سٹھ سٹھ کی تاریخی حد تک پہنچی شہریوں کے لیے سب کے وقت سانس لینا بھی محال ہو گیا سب کے وقت فیز ایٹ ڈی ایچے میں ائر کوالٹی انڈیکس تیرہ سو انیس ریکارڈ کیا گیا جو بعد میں نو سو پینتیس کی سطح پر آ گیا امریکی کانسلیٹ میں بھی ائر کوالٹی انڈیکس کی شرعہ ایک ہزار نو تھی اسکری ٹین میں ایکیو لیول نو سو چوبیس جبکہ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرعہ آٹھ سو چھے سٹھ ریکارڈ کی گئی دن پھر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہا آنکھوں میں چوبن ہونے لگی ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں لاہور میں فضائی آلودگی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سب ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سرسٹھ کی تاریخی حد کو چھو گیا لاہور میں سب کے وقت حد نگاز صفر ہو گئی تھی بھارت سے ہواوں کا روح تبدیل ہونے پر فضائی آلودگی میں کمی لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچاسی پر آ گیا گرین لاؤکڈون والے علاقوں میں بھی سموک میں کمی نہ آ سکی سموک سے آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے مزید کا تفسیرات جانتے ہیں تلہا شخصے جی تلہا بتائے گا جبکل اگر شہر لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج تمام تاریخ کی جو ریکارڈز ہیں اس کو دوڑ دیا گیا ہے جبکہ ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو سٹھ سٹھ کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے اگر میں مختلف علاقوں کی بات کروں تو ڈی ایچ اے کے علاقے میں تیرہ سو سے بھی زیادہ جو کہ ریکارڈ کیا گیا تھا اگر میں بات کروں تو شملا پاڑی ڈیورن لائن ان علاقوں میں آٹھ سو کے قریب ریکارڈ کیا گیا اور اس ائر کوالٹی انڈیکس کے بڑھنے کی وجہ مشرقی ہوائیں تھیں جو بھارت کی جانب سے آ رہی تھی مگر یہ ہوائیں رکنے کے بعد یہ ائر کوالٹی انڈیکس دوبارہ اپنی جو کہ مجموعی طور پر جو ابھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ ایک سو چوراسی کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو موڈل ٹاؤن میں دو سو کے قریب اور اس کے علاوہ ڈیورن لائن ڈیویس روڈ ان علاقوں میں بھی دو سو پچیس تیس کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو ہر ٹاؤن میں بھی اسی طرح ہے جبکہ اگر میں بات کرنوں تو گرین لوگ ڈاؤن لگانے کے باوجود بھی یہ ائر کوالٹی انڈیکس ابھی تک زیادہ ریکارڈ رہا ہے جی ٹھیک ہے تلہا بہت شکریہ آپ کا بھارت سے آنے والی تیز ہواوں نے لاہور میں فضائی آلود کی انڈیکس ایک ہزار تک پہنچا دیا آئندہ 48 گھنٹیز موقع شدت برکرا رہے گی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا بھارت میں فصلوں کی باقیہ جلانے سے اٹنے والا شدید دھوان پاکستان میں داخل ہو چکا ہے امریکی خلائی ادارے ناسا کا تیز ہواوں کا میپ چاری بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصل کے باقیہ جلانے سے سموک میں شدت آئی ہے ہواوں کا رخ بدلنے سے گزشتہ روز لاہور میں فضائی آلود کی آسطن 157 پر تھی گزشتہ پانچ دن تک لاہور میں فضائی آلود کی آسطن 180 پر رہی تھی جبکہ بھارت سے آنے والی تیز رفتار ہوا کے ساتھ دھوان بھی پاکستانی علاقوں میں داخل بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصلوں کی باقیہ جلانے سے سموک میں اضافہ ہوا ہے اور ماہرین کے جانب سے بتایا جا رہا ہے سموک میں شدید اضافے پر شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں سینئر سبائی وزیر مریم اورنزیب کے جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب میں 920 پیٹ پر مشتمل رہا ہے جس میں کسی بھی مریض کے علاج کے لیے انکار نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ لاہور میں سموک انڈیکس 157 پر تھا آج محکمہ محولیات نے بتایا کہ بھارت سے فضائی آلو کی آنے کی وجہ سے انڈیکس ایک ہزار تک پہنچ چکا ہے جو ایک ویژن ہے سموک کے حوالے سے جس کو ہماری سینئر مرنسٹس جو ہیں وہ بہت سپیر ہڈ بھی کر رہی ہیں اس کو بہت جا فشانی کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہے یہ کام سموک پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں سموک جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہوں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھیلانے والی کارے ہیں ان کے چلان کیے گئے ہوں سموک ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک ہزار پینتیس افراد گرفتار کیے گئے یہ کبھی نہیں ہوا تیرہ سو تیس مقدمات ہوئے تہتر ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں جو زہریلا دھوان چھوڑنے والی چھے گاڑیوں چھے لاکھ گاڑیوں کے چلان ہوئے ہیں تو یہ سب وہ چیزیں ہیں لیکن فضائیں کنٹرول فیڈریشن چیمبر میں بزنس کمیونٹی کی مرکزی قیادت کی پریس کانفرنس پیٹرن ان چیف یونائیٹیڈ بزنس مین گروپ ایسن کنویر سابق بفاقی وزیر گوہر اجاز اور ایجنال چیرمن فیڈریشن چیمبر زکی اجاز اور مختلف سیکٹرز کی بزنس کمیونٹی شریک ہوئی ڈاکٹر گوہر اجاز نے کہا کہ یکم جنوری تک کپیسٹی پیمنٹ کو ری ویزٹ کرنے کو خوش خبری دیں گے پریس کانفرنس میں چیرمن ایفٹما کامران ارشد سربرا فیڈریشن چیمبر تینک ٹینک ڈاکٹر گوہر اجاز سابق صبائی وزیر احسن تنویر مومن علی ملک ریجنال چیرمن زکی اجاز امجد چودری شہزادہ سلیم خان سمیت دیگر کربار شخصیات شریک ہوئیں سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز نے کہا کہ ایک اشاریہ ایک ٹیلین روپے ہر سال آئی پی پیس کو دیے جاتے ہیں پینتیس روپے کی بجلی میں بارہ روپے کپیسٹی پیمنٹ ہے پاور پلانٹس نے چودہ سال پاکستان کا خون چوسہ ہے گوہر اجاز نے کہا کہ ایکانومی ٹھیک چل رہی ہے پولیسیاں ٹھیک نہیں ہم کنسورشیم کا اعلان کرتے ہیں جو پی اے اے چلا سکتی ہے بجلی اور گیس کی تیم کے پرشلے سال کے عاملے میں مائنٹین پوائنٹسی پرسینٹ بڑھئی جو یہ مائنٹین پوائنٹسی پرسینٹ بڑھئی ہے ہماری انفیلیشن کی باسکٹ میں ہو تیری سیسر تو اگر تیری سیسر جو ہماری باسکٹ ہے اس میں اپنی سیسر بڑھئی ہے پیٹن چیف یونائٹڈ بزنسمنگ اہسم ترمیر نے کہا کہ گزشتہ سال زراد میں گروہ 6.6 فیصد آئی آئی زراد تنظلی کا شکار ہو رہی ہے جب مہنگائی سات فیصد ہے تو شرح سوٹ ساڑھے سترہ فیصد کیوں وفاقی چمبر کے تینک ٹینک نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت انڈسٹری کو ونٹر پیکج دے بیس روپے فی یونٹ بجلی کی جائے اگر دو سے تین دن میں ونٹر پیکج کا فیصلہ کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خاندالی سیٹی فارٹی ٹو رائی ورنڈ کا اجتماع اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تبلیغی اجتماع ایک بار بد پس نمازی فجر دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا اجتماع گاہ چک میں ٹریفک جیم ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں مزید احوال جانیں گے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا گاہ کیجئے گا استماع کا بقاعدہ آغاز جمعیرات کے روز بعد اثر مولانا نظر و رحمان کے بیان سے ہوا تھا جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد استماع کا پہنچی جہاں پر بنگلہ دیش اور بھارت سے آئے ہوئے علماء اکرام کی جانب سے دین اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی اور بلخصوص دین اسلام کے فروغ میں جو امت مسلمہ نے کردار ادا کرنا ہے اس پر تبلیغ بھی کی گئی تو آج آخری روز ہے آج بھی علماء اکرام کی جانب سے خطابات کا زسلہ جاری ہے لیکن شہریوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی استماع کا آ رہی ہے چونکہ جو تبلیغی جماعت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا اس کے مطابق لاہور شہر کو اس استماع کے پہلے مرحلے میں شامل کیا گیا تھا اس لیے کوئٹا ملتان سے بھی شہری آئے تھے لیکن لاہور ڈیوین کے گربات کے جس میں کسور ننکانہ صاحب اور اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں سے ابھی بہت بڑی تعداد میں لوگ استماع کا آ رہے ہیں تاکہ آخری رات یہاں پہ گزاری جائے ان کو استماع کا پہنچنے میں کبھی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج آخری رات ہے کل صبح جو ہے نماز فجر کے بعد جو تبلیغی جماعت کی جانب سے شیڈیول بنایا گیا اس کے مطابق مولانا عبید اللہ خرشی جو ہیں وہ حدہ یاد جاری کریں گے جو یہاں سے جماعتیں مختری علاقوں میں تبلیغ کے لیے روانہ ہوں گی ان کو اس حوالے سے حدہ یاد جاری کریں گے جو ٹھیک ہے شاہید سپرا بہت شکریہ آپ کا سگیاں پل کے قریب تہرے قتل کا معاملہ واقعہ کے خلاف مقتلین کے ورسہ کا جی پی او چوک میں تجاز مظاہری نے واقعہ کے خلاف مال روڈ پر دھرنا دے دیا احتجاج کے باعث مال روڈ اور ملحقہ شاہروں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سگیاں پل کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے واقعہ کے خلاف مقتلین کے ورسہ کا جی پی او چوک میں احتجاز جاری ہے مظاہری نے واقعہ کے خلاف مال روڈ پر دھرنا دی دیا کینگ ایڈبرڈ میڈیکل یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ایمرجنسی میڈیسن کانفرنس کا دوسرا روڈ سابق پذیرے سے ڈاکٹر جعوید اکرم کا ڈنگی کی تشخیص اور علاج پر لیکچر ڈنگی کے نوے فیصد مریضوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی پیشیلٹی ہے یہ نئی ریلیٹیبلی دنیا میں امرج ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی اور اس میں ایمرجنسی کی اونرشپ بن جائے گی کہ ایمرجنسی فیزیشن ایمرجنسی میں ہنڈل کریں گے چاہے وہ ٹراما ہے چاہے وہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے چاہے وہ گزے فیلئر کا مریض ہے اس کو اپٹیمم کیئر وہاں وہ دے گا اور پھر ڈپارٹمنٹ میں وہ جائے گا تو یہ اس سے بہت بہتر جو گولڈن آر کا ہے کہ جو پہلا گھنٹا ہے چوٹ لگنے کے بعد یا ہارٹ اٹیک کے بعد وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس مریض کی زندگی میں اس کو بہتر بنایا جائے گا اور اسی ٹائم فریم میں اس کو بہترین علاج ملے گا اور ایمرجنسی سرویسز مو متھا ہوتا ہے کسی بھی ہسپٹل کا اور اس لیے جب وہ امپروو ہوگی تو انشاءاللہ آؤٹکمز بہت بہتر ہوں گی اور ہم نے یہ بھی آج ہمارے منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دی کہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ہم نے جس میں تمام سپیشلسٹ ہوں گے جو بننا چاہتے ہیں ایمرجنسی سپیشلسٹ وہ بھی ہوں گے تمام ہسپٹل کے ہیڈ ہوں گے تاکہ کس طریقے سے ہم جو لہور میں ایمرجنسی سرویسز ہیں انہی کو تاندلے ہمالا یا کسی دہی علاقے میں بھی اسی سٹینڈر کی ہوں کیونکہ وہ مریض بھی ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا میوہ ہسپٹل کے ساتھ گوال منڈی میں رہتا ہوا مریض ہے پنجاب پولیس کے مختلف اداروں میں مالی بے ذابتیاں دو ارب تیرہ کروڑ کے خریداری میں مالی بے ذابتیوں کا انکشاف ہوا اور ڈیٹر جنرل کی پنجاب اسیملی میں جمع کروائی ریپورٹ میں مالی بے ذابتیوں کا انکشاف ہوا ہے ایس بی ڈالفن نے موٹر بائکس کے پرزے خریدنے پر آٹھ کروڑ سے زائد بیڈ سیکیورٹی وصول نہیں کی ڈی آئی جی انمیسیگیشن لاہور نے گاڑیوں کی مرمت پر چھے کروڑ اٹھانوالہ خرچ کیے آئی جی پنجاب آفیس نے ایک ارب باسٹھ کروڑ کی خریداری کی آڈٹ ریپورٹ کے مطابق خریدی گئی اشیاء وقت پر نہیں پہنچی اور نہ ہی ڈیلیوری چارجز کیے گئے پنجاب سیر سیٹی آثورٹی نے سامان کی تاخیر پر ڈیلیوری چارجز آئیت نہیں کیے مختلف کمپنیز کو پانچ کروڑ لیڈ ڈیلیوری چارجز آئیت کیے جانے تھی جبکہ آئی جی پنجاب آفیس نے چار کروڑ ستر لاکھ سے زائد کی مالی بے زاب کیان کی ہیں سبزہ زار میں سبزہ زار میں سبزہ زیر سہت خواجہ امران عزیر کی سینیلیگی رحمہ مہر امران کے گھر آمت مہر امران کے والدہ کے انتقال پر اس سارے افسوس اور فاتحہ خانی کی باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہی سباہ وزیر خواجہ امران عزیر کی سبزہ زار میں پاکستان مسلمی گنون کے کالکن مہر امران کے گھر آئے پاکستان مسلمی گنون کے سابق ایمن نے مہر اشتیاق بھی ہمراہ تھی خواجہ امران عزیر نے مہر امران کی والدہ کے انتقال پر اسہاری تاثیت کیا وزیر سہت نے مہر امران کی والدہ مرہومہ کے لیے فاتحہ خانے اور دعا کی سابق ڈیپیٹی میٹ مہر محمود سی او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب بھی موجود تھے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی استحقام پاکستان پارٹی شعبہ خواتین کا اشرا صدر لاہور استحقام پاکستان پارٹی ملک زمان عصیب نے صدارت کی استحقام پاکستان پارٹی لاہور کی کوارڈینیٹر ڈاکٹر جویریہ نے شرکت کی جبکہ سنا شہسادی ایڈوکیٹ بوشا ساد یادسیا جمیل انیلا کبرا بھی موجود تھی آج ہم آگے لاہور بوڈی کے اندر اور انشاءالا آپ دیکھیں گے آئندہ چندی دنوں کے اندر حواتین کی ہمبری اچھی ایک بوڈی بنا دیں گے جو ہمارا استحقام پاکستان پارٹی کا وومن ونگ ہوگا اس کے ساتھ ہم جو ہماری بہنیں ہماری جتنے بھی کارکون ہیں وہ ہمارے پارٹی کا کام کرنا شروع کریں گی اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کافی اتر چینج نظر آئے گی جو ایک گیپ آپ کو نظر آ رہا تھا حواتین کے اندر جو ہماری آواز نہیں جاری تھی جو ہماری حواتین کی شکل کے اندر نہیں چلائی ہے ہمارا آواز جائے گی ہماری پارٹی کی ہمارا جو کام اس وقت ہم کرنے چاہ رہے ہیں یہ خود مختار حواتین کیلئے کے یہ بیس چھوڑ گیا چونکہ سیاست جو ہے کسی بھی چیز کی بیس ہے ہم یو سی لیول سے شروع کریں گے اور ہم ٹاؤن لیول تک آئیں گے اور اس میں ہمارا جو کام ہوگا کہ خود مصنف آصف مرزا کی کتاب لائف ایس پینٹ کی تقریب رونمائی پروفیسر رفی اللہ خان جاوید گردیزی پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن کی شرکت مقررین نے پینٹ کے کاروبار سے مونسلک افراد کیلئے کتاب کی اہمیت پر روشنڈ آئی مرزا کی کتاب لائف ایس پینٹ کی تقریب رونمائی فلیٹیز ہوتل میں ہوئی پروفیسر رفی اللہ خان اجاز احمد شویب احمد جاوید گردیزی ڈاکٹر آفتاب محسن تقریب میں شریک ہوئے جاوید گردیزی ڈاکٹر آفتاب محسن نے کہا جو لوگ پینٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں ان کو ایک بار یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے بہت کم پاکستانی لوگ جو ہیں وہ سائنس میں آگے جا رہی ہیں تو یہ ایک سٹیملس ہونا چاہیے ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ ہمیں فیزکس کیمسٹری بائیلوجی میتھمیٹکس میں بھی آنا چاہیے اسی میں ہماری ترقی ہے دنیا نے اسی میں ترقی کی ہے انہی چیزوں میں اجازات کی ہیں پینٹس کے بارے میں اس کی فارمولیشن کے بارے میں بک آئی ہے جو کہ ایک بہت ہی سینئر پینٹ انڈسٹری کے کیمسٹ ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہے اس سے بہت پاکستان میں لوگوں کو فائدہ ہوگا مصنف آصف مرزا نے بھی اظہار حیال کیا یہ کتاب میں نے ایک انسانیت کے لیے لکھی ہے جو بھی بندہ پینٹ میں کام کرنا چاہتا ہے آسانی سے اپنی فیکٹری سیٹ کر سکتا ہے جب وہ فری سیٹ کرے گا بہت لوگوں کو جابز ملیں گے شرکہ نے کتاب میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمرمین علیہ ادنان کے ساتھ مائدہ وحید سٹی فارڈی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے سٹی فارڈی ٹو